اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شرجی لہیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں شرجی لہیدر آفیشل یوٹیوب چینل دوستو کس قدر آسانی ہے کہ آپ نے کارڈ مشین میں ڈالا اور اپنی مطلوبہ رقم حاصل کی اور چلتے بنیں نہ لائن میں گھنٹوں کھڑا ہونا پڑا اور نہ ہی کوئی فارم بھرنا پڑا بس کارڈ مشین میں ڈالا رقم لی اور اپنی منزل کی طرف چل دیے جی ہاں دوستو بات ہو رہی ہے ایٹی ایم مشین یعنی آٹومیٹڈ ٹیلر مشین کی جس کی بدولت ہم باسانی بغیر کسی پریشانی کے اپنی رقم حصول کرتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ ہم کو اتنی سہولت سے نوازنے وال کون ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹی ایم مشین کس نے ایجاد کی سب سے پہلے ایٹی ایم مشین کہاں لگائی گئی ایٹی ایم مشین سے سب سے پہلے کس نے رقم نکلوائی کیا آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال ابراہ ہے کہ ایٹی ایم کارڈ کا پن کود صرف چار ہنسوں پر ہی مشتمل کیوں ہوتا ہے آج کس مختصر ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کریں گے لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو ایٹی ایم مشین بنانے کا خیال سب سے پہلے جان شیفرڈ بیرون کو آیا ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر گاہکوں کو چاکلیٹ مشین کا ذریعہ مل سکتی ہے تو ایسی مشین کیوں نہیں بنائی جا سکتی جو رقم دے سکے اس نے اپنے آئیڈیا بارکلیس بینک کی اتظامیہ کو دیا دوستو ایٹی ایم مشین یعنی ایٹی ایم مشین لندن کے علاقے ان فیلڈ میں بارکلیس بینک کی ایک شاکم لگائی گئی دوستو ایٹی ایم مشین سے رقم نکل گانے والے پہلے شخص برطانی کامیڈی ٹی وی شو آندی بسس کے اداکار ریگ وارنی تھے ان دنوں پلاسٹرک کے کارڈ نہیں ہوتے تھے اس لئے مشین سے پیسے نکالنے کے لیے چیک استعمال ہوتے تھے جن پر ہلکا سا کاربن فورٹین لگایا جاتا تھا مشین چیک اور پن نمبر کا معازنہ کر کے رقم ادا کرتی تھی دوستو چار ہنسوں پر مشتمل پن کورٹ کی ایجاد کے بارے میں سن کر آپ حیران بھی ہوں گے اور ہسیں گے بھی ایک انٹریو میں جان شیفرٹ بیرون کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایٹی ایم مشین کی ایجاد کے بعد پن کورٹ کے بارے میں سوچا تو باور جی کھانے میں کام کرتے ہیں اپنی بیگم سے بات کی جب وہ فوج میں تھے تو ان کی پہچان ایک نمبر سے تھی جس میں چھ عدد تھے اور انہیں یہ سارے عداد یاد تھے لیکن ان کی بیگم کو ان میں سے صرف چار یاد رہتے تھے عام افراد کے لیے چھے ان سے یاد رکھنا کافی مشکل ہے اور یہی وجہ تھی کہ شیفرٹ نے پن کورٹ کے لیے اپنی بیگم کی یاداش کو مدر نظر رکھتے ہوئے صرف چار عداد مقرر کیے دوستو چند سال قبل ستائیس جون دوہزار سترہ گو دنیا کے پہلی ایٹی ایم کے پچاس برس مکمل ہونے پر بارکلیز نے اسے سونے سے مزین کیا جبکہ اس مشین پر آنے والے سارفین کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا گیا اس کے علاوہ مشین کے قریب ایک تختی آویزہ کی گئی جس پر ایٹی ایم کی تاریخ درج تھی دوستو آج ہمیں رات گئے رکم کی ضرورت پیش آ جائے یا کہیں دور دراز علاقے میں سفر کے دوران اچانک رکم درکار ہو تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایٹی ایم مشین کتنی بڑی نعمتیں دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ پاک آسپ کا حمیونہ سے